السلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو میں ہم پاک ٹیک کمپنی کا 65 امپیر کا ایمپیوٹی کے ساتھ 150 وات کے چار عدد سولر پینل سریز کنیکشن کرنے کے بعد اس کا ٹیسٹ کریں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیم ٹیک ایمپیوٹی 60 امپیر کے ساتھ چار عدد 150 وات کے سولر پینل کو سریز کنیکشن کرنے کے بعد ٹیسٹ کیا تھا سیم ٹیک ایمپیوٹی 60 امپیر کی ٹیسٹ کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس بھائی نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ میرے چینل پر وزٹ کر کے ویڈیو دیکھ سکتا ہے چار 150 وات کے سولر پینل کے سریز کنیکشن چیک کریں گے ایمپیوٹی کی طرف سے آنے والی سولر کی دو وائر کا کنیکشن ابھی پہلی وائر کا کنیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سولر پینل کے ساتھ وائر کا کنیکشن کرنے کے بعد ابھی آپ دوسرا کنیکشن دیکھ سکتے ہیں پلس مائنس کا اور تیسرے سولر پینل کے ساتھ پلس مائنس کا کنیکشن کیا گیا ہے اسی طرح تیسرے سولر پینل کی پلس وائر اور چوتھے سولر پینل کی مائنس وائر کا کنیکشن کیا گیا ہے چار 150 وات کے سولر پینل کے سریز کنیکشن میں نے آپ کو چیک کرا دیئے ہیں چار 150 وات کے سولر پینل کے سریز کنیکشن کرنے کے بعد اس کے والل چیک کرتے ہیں اس کے وولڈ چیک کرتے ہیں کلیمیٹر کی ایک وائر میں نے سولر پینل کی مائنس وائر کے ساتھ لگا دی ہے اور دوسری وائر میں پوزیٹیو وائر کے ساتھ لگا کر سولر پینل سے آنے والے وولڈ چیک کرتے ہیں سولر پینل کو سیریز کنیکشن کرنے کے بعد ابھی آپ کلیمیٹر کے ڈسپلے پر چیک کر سکتے ہیں 84.7 وولڈ سولر پینل کی طرف سے آ رہے ہیں 84.7 وولڈ ڈی سی سولر پینل کے اپن سرکنٹ والٹیک ہیں ایم پی پی ٹی کے ساتھ بارہ والٹ کی ایک بیٹری لگی ہے ایک بیٹری کے کنیکشن کرنے سے پہلے آپ اس بٹن کو ضرور چیک کر لیں کہ یہ بارہ والٹ پر ہے یا چوبیس والٹ پر ہے ایک بیٹری کے لیے اس بٹن کو بارہ والٹ پر سیٹ کریں گے اور جب دو بیٹری کے کنیکشن کریں گے تو اس بٹن کو چوبیس والٹ پر سیلک کریں گے اس ایم پی پی ٹی کے ساتھ سولر کی وائر کے کنیکشن کر دیئے ہیں ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پی وی لکھا ہے وہاں پر سولر کی وائر لگائی گئی ہے اور دوسری سائیڈ پر بیٹری کی وائر لگائی گئی ہے سولر کی وائر کے کنیکشن کرنے کے بعد ابھی آپ ایم پی پی ٹی کے ڈسپلے پر دیکھ سکتے ہیں دو کلر کی ایل ایڈی لائٹ اون ہو چکی ہے ایک سولر کی اور ایک بیٹری چارجنگ کی MPPT اپنا ورک سٹارٹ کرنے کے لیے 3 منٹ کا ٹائم لیتا ہے MPPT میں لگے کیپسٹر چارج ہونے کے لیے 3 منٹ کا ٹائم لیتے ہیں اس کے بعد MPPT اپنا ورک سٹارٹ کرتا ہے 3 منٹ کے بعد کی ویڈیو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں MPPT کے ڈسپلی پر بیٹری کے وارڈ 14.2 اور 31 امپیر سے بیٹری چارج ہو رہی ہے سولر پینل سے آنے والے امپیر چیک کرتے ہیں کہ سولر پینل سے سٹیم کتنے امپیر آ رہے ہیں سولر پینل کی وائر کے ساتھ کلیمیٹر کو لگاتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلیمیٹر کے ڈسپلی پر 6.5 امپیر سولر پینل کی طرف سے آ رہے ہیں سالے 6 امپیر کو یہ MPPT بوسٹ کرنے کے بعد کتنے امپیر سے بیٹری چارج کرے گا کلیمیٹر کی مدد سے ہم چیک کریں گے بیٹری کی وائر کے ساتھ کلیمیٹر کو لگاتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلیمیٹر کے ڈسپلی پر 27 اشاریہ 5 امپیر سے بیٹری چارج ہو رہی ہے ایم پ پٹ ورکنگ کنڈیشن میں ہیں اور سولر پینل سے آنے والے وولٹ چیک کرتے ہیں ابھی آپ کلیمیٹر کے ڈسپلی پر دیکھ سکتے ہیں 71 وولٹ سولر پینل کے ہیں ویڈیو کے اسٹارٹ میں میں نے آپ کو سولر پینل کے آپن سرکیٹ وولٹ چیک کرائے تھے جب ایم پ پٹ ورکنگ میں ہوتا ہے تو سولر پینل سے آنے والے زیادہ والڈ کو امپیر میں کنورٹ کر کے بیٹری چارج کرتا ہے بیٹری کے والڈ بھی چیک کریں گے آپ کلیمیٹر پر دیکھ سکتے ہیں چودہ اشاریہ تین والڈ بیٹری کے ہیں ایم پی پی ٹی کے ڈسپلے پر چیک کرتے ہیں بیٹری کے کتنے والڈ ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایم پی پی ٹی کے ڈسپلے پر بیٹری کے والڈ 14.3 ہیں MPPT کے ڈسپلے پر بھی 14.3 وارڈ اور کلی میٹر کے ڈسپلے پر بھی 14.3 وارڈ بیٹری کے ہیں یعنی کہ دونوں کی ریڈنگ سیم ہے پارک ٹیک MPPT 65A اور 4 ازاد 150 وارڈ کے سولر پینل کا ٹیسٹ کیا گیا میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک کریں